بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مضامین فیزکس اور کیمسٹری میں نوبل انام سے نوازا گیا میری کیوری کو شہرت ریڈیو ایکٹیوٹی کی فیل میں کیے جانے والے ان کے کام سے حاصل ہوئی جس کی بنا پر پہلی جنگ عظیم میں لاکھوں لوگوں کی جانے بچی تھی لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کا وہی کام ان کی موت کی وجہ بنا اب میری کیوری کی وہ کھوج ہی ان کی موت کی وجہ کیسے بنی اور ان کی تابوت کو سیسے کی ایک موٹی تحصے کیوں ڈھکا گیا ہے اور کیوں آج ان کی پرسنل چیزوں کو چھونے سے پہلے لوگوں کو اپنی موت کی ذمہ داری کی ڈاکومنٹس پر دستخط کرنے پڑتے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے ناظرین فرانس کی قومی لائبریری میں سیسے کی کئی تحوں سے بنے ہوئے خصوصی ڈبوں میں سائنسی تاریخ کی اہم ترین دستاویزات محفوظ رکھی گئی ہیں اگر کوئی سائنستان ان دستاویزات سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ صرف خلابازوں کی طرح کے بھاری بھرکم حفاظتی سوٹ پہن کر ہی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں مگر اس مطالعے سے قبل ان ایک خصوصی دستاویز پر دستخط کرنے ہوتے ہیں کہ لائبریری ان کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی صورتحال کی ذمہ دار نہیں ہوگی دنیا کی قدیم ترین اور نایاب ترین کتابوں کی حامل اس لائبریری میں سب سے محفوظ طریقے سے رکھی گئی یہی دستاویزات ہیں مگر جس وجہ سے انہیں مشکوک انداز میں اتنی حفاظت سے رکھا گیا ہے اس کی وجہات در حقیقت ان دستاویزات کی سائنسی اہمیت سے زیادہ اہم ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ کاغذات انتہائی تابکار مادے سے علودہ ہیں یہ میری کیوری کی نوٹ بکس ہیں دو مرتبہ نویل انام جیتنے والی واحد خاتون جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نہ صرف نئے کیمیائی اناسف دریافت کیے بلکہ اٹامیک پیزیکس اور تابکاری کے قدرتی اصولوں سے بھی پردہ اٹھایا اس جوڑے کے قریب جو بھی چیزیں تھیں ان سب کی طرح یہ دستاویزات بھی انسانوں کے لیے شدید نقصاندے ثابت ہو سکتی ہیں میری کیوری اور ان کے شوہر نے ریڈیم اور پولونیم دریافت کیا تھا یہ نام پولینٹ کے نام پر جہاں سات نومبر اٹھارہ سے ستا سٹھ کو میری کی پیدائش ہوئی تھی رکھا گیا تھا مگر سائنستانوں کو اس وقت تک یہ بلکل بھی علم نہیں تھا کتابکاری کے انسانی جسم پر کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں در حقیقت میری کیوری سن انیس سو چونتیس میں اے پلاسٹک انیمیا نامی بیماری کے باعث ہلاک ہو گئی تھی جو ممکنہ طور پر ریڈیم اور پولونیم سے باقاعدگی سے رابطے میں رہنے کی وجہ سے انہیں لاحق ہوئی کیونکہ میری کیوری اکثر اپنی جیبوں میں یہ مواد لیے گھومتی تھی چنانچہ ان سے منسلک ہر چیز جو اب بھی سلامت باقی رہ گئی ہے اسے انتہائی احتیاط سے سیسے کے ڈبوں میں رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی اپنی لاش بھی جو پیرس کے مشہور افراد کے لیے مختص قبرستان پینتھیونز آف پیرس میں ہیں میری کیوری اس قبرستان میں دفن ہونے والی پہلی خاتون تھی جب ان کی میت کو وہاں لے جایا گیا تو سیسے کا ایک انچ موٹا تابوت بنایا گیا تاکہ میری کیوری جنہیں جدید فیزکس کی ماں کا نام بھی دیا جاتا ہے ان کے جسم سے نکلنے والی تابکاری کو ماحول آلودہ کرنے سے روکا جا سکے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور نوٹ بکس بھی کم از کم اگلے پندرہ سو سالوں تک خیر محفوظ رہیں گی کیونکہ میری کیوری کی دریافت کردہ اور دنیا کو بدل دینے والے انصر ریڈیم کے اثرات کو ختم ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے اسی طرح پیرس کے جنوب میں واقعی ایک رہائشی علاقے میں ایک تین منزلہ امارت ہے جس میں داخل ہونا منع ہے خاردار تاروں سے بھری ہوئی ایک بلند حفاظتی دیوار اس گھر میں داخل ہونا ناممکن بناتی ہے چاروں طرف سے کیمروں کے ذریعے مسلسل نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی یہاں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے جبکہ حکومت وقتاً فوقتاً عجیب و غریب آلات کے ذریعے ماحول کا جائزہ لیتی رہتی ہے مگر یہ گھر خالی ہے یہ وہ آخری تجربہ گاہ ہے جہاں میری کیوری نے سن 1934 تک کام کیا میری کیوری کے یہاں کیے گئے سائنسی تجربات نے اس جگہ کو ایسی تابکاری سے علودہ کر دیا ہے جو اگلی کئی صدیوں تاکہ اسے زندگی کے لیے غیر محفوظ بنائی رکھے گی جب میری کیوری کے وفات کے کئی برس بعد بھی یہاں تابکاری کی بلند ستہ پائی گئی تو اسے دریائی سین کا چرنو بیل قرار دیا گیا تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر تابکاری پائے جانے سے قبل میری کیوری کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر یہ جگہ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلئر فیزکس کے ہیڈ پارٹرز اور پیریس یونویسٹی کے فیکلٹی آف سائنس کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی بعد میں معلوم ہوا کہ تابکاری مادہ اس گھر کی دیواروں کالینوں فرش چھتوں اور وال پیپرز تک میں موجود ہے اور اس کی سطح انسانوں کے لیے غیر محفوظ حد تک بلند ہے اور یہی پر میری کیوری اپنی زندگی کے آخر تک کسی حفاظتی اقدامات کے بغیر دنیا کے سب سے زرر رسا مادوں مثلا تھوریم یورینیم اور پولونیم وغیرہ پر کام کرتی رہی ہیں انہوں نے اپنی سوانے حیات میں لکھا کہ انہیں رات کے وقت ان مادوں سے نکلتے ہوئے سبز اور نیلے رنگ کے جھماکوں کو دیکھنے میں بہت مزا آتا تھا اور ان تابکار مادوں پر کام کرتے ہوئے وہ ان کے بارے میں اپنی نوٹ بکس پر لکھتی اور خاکے بناتی اور یوں یہ سب چیزیں تابکار مادوں سے آلودہ ہو گئیں ان کی وفات کے کئی برس بعد امریکہ سن 1938 میں ان مادوں کی کمرشل استعمال پر پابندی آئیت کرنے والا پہلا ملک بنا جس کے بعد دوسرے ممالک نے بھی امریکہ کی پیروی کی اس سے کئی سنتوں کو نقصان پہنچا کیونکہ میری کیوری کی دریافتوں انہوں نے ملنے والے ایوارڈز کے بعد تابکار مادے اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ انہیں چہرے کی کریمز اس طرح اور یہاں تک کے زیر جامع بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مادے بال گرنا روک سکتے ہیں اور مردانہ بانشمن کا علاج بھی کر سکتے ہیں اسی کی دہائی تک ان کی لیبارٹری خالی نہیں کروائی گئی تھی مگر اس وقت کی میڈیا ریپورٹس کی مطابق پھر متعدد پڑوسیوں نے اپنے علاقے میں کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز کی شکایت کی ایک جائزے میں نہ صرف ریڈیم بلکہ یورینیم کے بھی ضررات پائے گئے جنہیں بکھر کر نصف ہونے میں ساڑھے چار عرب سال لگتے ہیں اس کے بعد قومی ورسہ تصور کی جانے والی میری کیوری کی اشیاء بشمول ان کی نوٹ بکس کو قومی لائبریری میں منتقل کر دیا گیا نوے کی دہائی میں ان کی لیبارٹری کی ایک مرتبہ پھیر سے گہرائی سے صفائی کی گئی مگر اب بھی فرانسیسی حکام نے یہاں داخلے پر پابندی آئیت کر رہی ہے اور وقتاں فوقتاں آس پاس کے علاقوں بشمول دریاں میں تابکاری کی سطح کا جائزہ لیا جاتا ہے اندازہ ہے کہ فرانس اب تک اس جگہ کی صفائی پر ایک کروڑ ڈالر خرچ کر چکا ہے اور جب آنے والے برسوں میں یہ جگہ منہدم ہو جائے گی تو اس پر مزید اخراجات متوقع ہیں تاہم یہ نوٹ بکس اگلے ڈیڑھ ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے تک سیسے کے صندوقوں میں بند رہیں گی اس امید کے ساتھ کہ مستقبل کے انسان بغیر کسی حفاظتی سوٹ کے انسانی تاریخ کی ذہین ترین خاتون کی نوٹ بکس اپنے ہاتھوں میں لے سکیں گے تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی